کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے اور چاندی کے برطنوں میں نہ پیا کرو زہب کہتے ہیں گولڈ کو اور فضہ کہتے ہیں سلور کو لا تشربو فی آنیت زہبی والفضہ سونے اور چاندی کے برطنوں میں نہ پیا کرو ولا تاکلو فی صحافیہ اور نہ ان کے پیالوں میں کھایا کرو صحاف کہتے ہیں صحفت ان کی جمعہ ہے یعنی ایسا برطن جس میں چار پانچ لوگ کھالیں جس میں عام طور سے چار پانچ لوگ کھالیں اتنے بڑے برطن کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا چھوٹا یا بڑا برطن ہو سونے اور چاندی کا اس میں آدمی نہ کھائے پیئے اور ان کے پیالوں میں کھایا بھی نہ کرو لا تشربو فی آنیت زہبی والفضہ سونے اور چاندی کے برطن میں نہ پیا کرو اور ان کے پیالوں میں کھایا بھی نہ کرو فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَا یہ اصل ریزن اور وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا اس لئے کہ سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا پینا یہ کافروں کے لئے دنیا میں ہے وَلَكُمْ فِي الْآخِرَا اور تمہاری لئے کہاں ہے؟ آخرت میں ہے اور تمہاری لئے آخرت میں ہے تو اس روائے سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے برطنوں میں نہ کھانا کھایا جائے گا اور نہ پانی وغیرہ کیا ہے؟ پیا جائے گا اب یہاں معاملہ آگے آتا ہے کہ کیا صرف کھانا پینا سونے اور چاندی کے برطنوں میں منع ہے یا اس کے علاوہ اگر دوسری چیزیں ہیں جیسے سرمادانی وغیرہ ہو یا اسی طریقے سے عطر رکھنے کے لئے برطن ہو یا اور دوسری چیزیں کھانے پینے کے علاوہ اگر دیگر دوسرے پرپس کے لئے سونے اور چاندی کے برطن استعمال کیے جاتے ہوں تو کیا یہ جائز ہیں یا نہیں ہیں جمہور علماء کی راہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے گا جس میں سونے اور چاندی کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے دوسرے برطن ہے کھانے پینے کے علاوہ دوسرے برطن ہیں یا اسی طریقے سے آدمی سرما رکھنے کے لئے یا اور بہت ساری چیزوں کے لئے سونے اور چاندی کو استعمال کرے تو یہ بھی منع ہے جبکہ دیگر علماء کی راہ یہ ہے کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص کھانے اور پینے کے بات کی ہے اس وجہ سے کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں میں سونے اور چاندی کے برطن کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہرحال احتیاط اور پرکوشن زیادہ اسی میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برطنوں کو سونے اور چاندی کے برطنوں کو کسی بھی چیز میں نہ استعمال کیا جائے نہ کھانے پینے میں اور نہ ہی اسی طریقے سے عطر وغیرہ رکھنے میں خوشبو وغیرہ رکھنے میں سرمدانی بنانے میں نہ وضو کرنے میں نہ غسل کرنے میں جیسے بالتی طب وغیرہ ہو اس طرح کی نہ استعمال کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے تاہم بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں جیسے سنعانی شوکانی ابن عسیمین اور دیگر علماء کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف کھانے اور پینے سے منع کیا ہے اس لئے دوسری چیزوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دلائل بڑے مضبوط ہیں جو لوگ کہتے ہیں کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تاہم جمہور کی جو رائے ہے اسی میں پریکوشن اور احتیاط ہے اور بہتر یہی ہے کہ ایسے مقامات پر آدمی احتیاطی راستہ اور پریکوشن کا راستہ ہے اخبیار تری واللہ کو عالم اس کے بعد